اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ بنی اسرائیل نے ایک قتل کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا اور قاتل کو تلاش کرنے کے لیے گزارش کی اس کا ذکر کل ہم نے پڑھا بعض روایات میں ہے کہ ایک چچازاد بھائی نے اپنے دوسرے چچازاد کو قتل کیا بعض میں ہے کہ بدیچے نے چچا کو قتل کر دیا بہرحال ایک شخص قتل ہوا اور قاتل کی تلاش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ گائے کو زبا کرو تو جس طرح انہوں نے بہانوں سے کام لیا اور بار بار سوال کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے معاملات کو مشکل بنایا کل ہم نے اس کا سبق پڑا اسی طرف اشارہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تم نے ایک دوسرے پر الزام لگایا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمانے والا ہے ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو تم نے یہ معاملہ کیا اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے اللہ کی ذات سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے فَقُلْنَ تُرِبُوهُ بِبَعْدِهَا ہم نے کہا اس کو مارو یعنی اس کے بعض حصے کو جو گائے کو زبا کیا تھا اس کے بعض حصے کو اس مقتول پر مارو قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو تم سمجھداری سے کام لو تو اس گائے کو زبا کیا گیا اور اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ لے کر مقتول کے اوپر رکھا گیا تو وہ شخص جو قتل ہوا ہوا تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلان شخص نے قتل کیا ہے اب سب کے سامنے بات بلکل واضح ہو گئی کہ اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے یہ وہی ہے جو شور مچا رہا ہے چور مچائے شور والا حساب ہے اسی نے قتل کیا اور یہی اب لوگوں کے سامنے واویلہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر الزام دھر رہا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ فرماتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک امتحان تھا جو مسلسل امتحان میں فیل ہوتے رہے اللہ تعالی انہیں معاف کرتا رہا یہاں بھی امتحان تھا اگر اللہ چاہتا تو رائے کو زبا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ویسے ہی اس کو زندہ فرما دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک امتحان سے گزارنا چاہا اور یہ پھر اس میں ہیل و حجت کر کے بہانوں کے ساتھ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا اور فرمائیے دیکھو یہ نشانی دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں گی اور بلکہ اگر تم مر کے مٹی میں بھی مل گئے تو اللہ تعالی پھر بھی زندہ فرمائے گا اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اب یہ سارا ماجرہ دیکھ لینے کے بعد اس سارے واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کو پھر راہ راست پہ آ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ذات ہے علا کل شہین قدیر ہے اس نے اپنا پیارا رسول حضرت موسیٰ کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں کم از کم اس کی پیروی کرنی چاہیے تورات کو ماننا چاہیے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بنی اسرائیل تھے یہود تھے مدینہ میں آباد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالی کی طاقت اللہ کی قدرت حضرت موسیٰ کے ساملے حال تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساملے حال تو ہم سے جو پہلے غلطیاں ہوئیں حضرت موسیٰ کے دور میں ہمارے اباو جداج نے خامیاں کتاہیاں کی غلطیاں کی چلو اب اس کو چھوڑ کر ہم آخر الزمان نبی پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل امتی بن جائیں لیکن فرمایا کہ پھر تم نے اسی طرح کیا جس طرح تمہاری عادت تھی اچھا یہ سارا واقعہ ہو گیا فرما اس واقعہ کے بعد اللہ تعالی کی یہ نشانی تھی یہ دیکھ کر تمہیں عقل شعور سے کام لینا چاہیے تھا لیکن تم نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا کیا ہوا فم قصد قلوبکم من بعد ذالک اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فہیا کل حجارہ ایسا ہے جیسے یہ پتھر کے ہوں یعنی یہ دل نہ ہوں پتھر ہوں پتھر کی طرح ان کی صورتحال او اشد قصوہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ایسے دل تم لوگوں کے ہیں ایسے دل تم لوگوں نے پائے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہم محاورے میں کسی شخص کے سخت ہونے اور بات نہ ماننے کو پتھر دل سے تشبیح دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ پتھر دل آدمی ہے یہ مومنی ہوتا یہ بات نہیں مانتا ہمارے شعارانے بھی دل کی سختی کو اور بات نہ ماننے کو پتھر دلی سے سنگ دلی سے تشبیح دیئے سنگ دل وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں یعنی کہتے ہیں کہ دل تو پتھر نہیں ہے نا اس میں تو گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تو نرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی رو پڑتا ہے دکھ سہتے ہوئے غم سہتے ہوئے یا چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا دل تو نرم ہوئی جاتا ہے لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل ایسے لوگ ہیں یہ ایسے یہ پتھر کے دل والے ہوں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں پتھر سے زیادہ سخت کس طرح ہیں آگے اللہ تعالی نے پتھر کی بھی چیزیں ارشاد فرمائیں پتھر کے متعلق کچھ باتیں فرمائیں کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے پانی پھوٹ پڑتا ہے بعض پتھر گھر پڑتے ہیں بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں یعنی پتھر کی سختی کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو پھر بھی وہ نرم پڑ جاتے ہیں لیکن بنی اسرائیل والے اس پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ بِلَا شُبَہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں پہاڑوں سے چشمیں جاری ہوتے ہیں پتھر جو بلکل سخت ہوتا ہے اس سے پانی نکل پڑتا ہے یعنی ایسی صورتحال بھی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِّيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خصیت سے گھر پڑتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کر رہے ہو جو تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے یہ آیات مبارکہ ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ نے جنجوڑا ہے ان کو بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے آج کے انسان کو جنجوڑا جا رہا ہے اور قرآن کے مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے اور وہ حکم کو ماننے سے ٹال مٹول کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس پر عمل نہ ہی کرنا پڑے اور بہانوں سے کام لیتے ہیں تم ویسے نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس نے ایک پانی کے قطرے سے جان پیدا کی ہے اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے تو جب اس نے فرما دیا ہے کہ تمہیں میں نے زندہ کرنا ہے اور قیامت والے دن اپنے سامنے حاضر کرنا ہے تو اس نے ایسا کرنا ہے وہ جو فرما رہا ہے وہ بالکل برحق ہے تو ہم اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کامل کریں اور آخری بات یہ ہے کہ دل کی سختی یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے کوئی محمود بات نہیں ہے کہ دل سخت ہو گئے دل کی سختی جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس لیے دل کی نرمی انسان کی ہونی چاہیے انسان کی آنکھوں سے دل کی نرمی آنسوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے انسان اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں اپنے آمال کی شرمندگی پر اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رویا کرو اگر رو نہ سکو تو رونے جیسے شکل بنا لیا کرو یعنی رونا اور رونے جیسی کیفیت پیدا کرنا یہ قابل ستائش ہے یہ محمود ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اس لیے فرمایا کہ ان پتھروں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ پتھروں کے سے بھی صورتحال ایسی ہے کہ چشمیں پھوٹتے ہیں پانی نکلتے ہیں اللہ کی خشیت ان کے اندر بھی موجود ہے جب پتھروں میں اللہ کی خشیت موجود ہے تو ہمارے دل خشیت سے خالی کیوں ہیں ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی خشیت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین آمین